اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں یا آپ ہندووں کو دیکھ لیں یا اور مذاہب کو دیکھ لیں جو اپنے مردوں کو جلاتے ہیں راک ان کی بکھیرتے ہیں یا بہا دیتے ہیں یا وہ لوگ جو پانیوں میں ختم ہو جاتے ہیں کوئی قسم میں انسان اس دنیا سے جائے کسی مذہب کا ماننے والا ہو یا وہ جن کو کوئی جنگل کے جانور کھا جائیں یا سمندر کے جانور کھا جائیں وہ فضلہ بھی زمین ہی کو واپس کر دیا جاتے ہیں یعنی جو کوئی بھی مرنے کی کیفیت ہو جسم زمین ہی کو واپس مل جاتا ہے اس زمن میں اگر آپ کو یاد ہو تو چند ہفتے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اللہ عز و جل نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی سے جو پیدا کیا تو جو تمام روح زمین سے وہ لی گئی تھی اور اس میں تمام روح زمین کی مٹھی شامل تھی تاکہ اولاد آدم میں تمام زمین کے اثرات آئیں مختلف رنگ کے ہوں تو اسی طرح جو ہے وہ روایت میں نے آپ سے ذکر کی تھی جو ترمزی شریف کی روایت ہے حدیث نمبر 2965 تو اسی لیے جو ہے آدم علیہ السلام کے اندر یہ جو ہے زمین کے مختلف رنگ آئے تو اس لیے اولاد میں آگے کوئی سرخ ہوا کوئی سفید ہوا کوئی کالا ہوا کہیں نرم مٹھی ہوتی ہے تو لوگوں کے بعض نرم مزاج کے ہوئے بعض سخت مزاج کے ہوئے بعض درمیانے مزاج کے ہوئے اسی طرح ابن عساکر بھی تاریخ ابن عساکر کی جلد نمبر سات صفہ 375 پر بھی آتا ہے کہ حضرت آدم کی مٹھی میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عظیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹھی سے پیدا فرمایا اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں اور آپ کی اولاد پھر آدمی ہوئی یعنی آدم والا اسی طرح تفسیر ساویز کا کہ میں نے آپ سے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 30 کے تحت تفسیر ساویز کی تفسیر میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹھی میں 60 قسم کے 60 قسم کے رنگ شامل تھے وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں تو جب تخلیق آدم ہوئی تو تمام روح زمین سے مٹھی اٹھائی گئی اس کے اوپر میں نے آپ سے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف ملائکہ کو بھیجا اور مٹھی جو زمین کی تھی زمین نے اپنی مٹھی دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھ میں ایک چیز اللہ نے مجھے ایک نعمت دی اور آپ اس کے اندر کمی کریں تو بہرحال ملک الموت جو آخر میں مٹھی اٹھا کر لائے وہ بڑی تفصیل سے روایت میں نے آپ سے شیئر کی تھی پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے روح قبض کرنے کا ذمہ بھی ان کا لگا دیا تاکہ یہ مٹھی جس مٹھی سے تخلیق ہوا ہے کیونکہ دیکھیں آدم علیہ السلام کا جسم تو اس مٹھی کی ایکسٹریکٹ سے بنا تھا جو میں نے آپ کو درست دیا جو قرآن کی ساتھ آیات ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے جو جسم آدم علیہ السلام کی اولاد کو عطا کیا تو اس کی سرشت میں اس کی روٹس میں تو زمینی کی مٹھی ہیں تو اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جسم کو وہیں لوٹانے کا فیصلہ فرمایا جہاں سے یہ ایکسٹریکٹ انیشلی کیا گیا تھا اور جہاں تک جنت کے جسم کا تعلق ہے وہ تو جسمی اور نویت کا ہوگا وہ تو تخلیق جنت کے مطابق کیا جائے گا بے شک اب دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ طاہا میں آیہ نمبر پچپن میں کہ منہا خلقناکم اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے وَمِنْهَا نُخرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرَا اور اسی سے دوسری دفعہ بھی نکالیں گے تو اب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کی چیز زمین کو دے دی زمین کی چیز زمین کو دے دی اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اس کے پیچھے بھی ایک روایت ہے جو میں نے آپ سے شیر کی تھی تفسیر ساوی ہی میں آتی ہے سورہ بقرہ میں کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا اور جس نے میری نا فرما نہیں کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا تو زمین نے ارس کیا کہ اے میرے رب کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہاں تو اس پر زمین کے اوپر ایسی کیفیت تاری ہوئی کہ وہ رو پڑی رو پڑی تو اس میں درادیں پڑ گئیں جس میں سے پھر چشمیں بے نکلے اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں زمین نے ارس کی کہ اللہ پاک مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ گھبرا مت جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین خوشبودار ہوگا یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے تفصیل روح البیان سورہ بقرہ آیہ نمبر 31 کے تحت اس کو تفصیل انبیان میں کیا گیا ہے تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ زمین میں زمین کی چیز واپس کر دی گئی اچھا پھر زمین کے پاس بھی یہ امانت ہے یاد رکھنا زمین میں جو کچھ اللہ کی نعمتیں موجود ہیں وہ زمین کے پاس اللہ کی امانت ہے اور زمین کو پھر اللہ تعالی نے یہ مٹی واپس کر دی کیونکہ اللہ صلی اللہ بیحکم الحاکمین کہ بے شک اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے تو اب جب واپس کر دی تو قیامت کے دن پھر اس نعمت کو جو اس نے مٹی کو واپس کی تھی ایک دفعہ پھر لے گا اس سے ان تمام انسانوں کو اٹھا کھڑا کرے گا جو جو جس جس مٹی کے جستے تخلیق ہوئے تھے اور اس کے بعد جب جنتوں میں جائیں گے تو جنت کے میار کے مطابق انہیں جسم دیا جائے گا اور جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو جہنم کے حساب سے وہ جہنم میں داخل ہوں گے اور پھر آپ کو تو پتا ہے میں نے بتایا بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو عذاب اتنا شدید ہوگا کہ ان کی ایک ایک داڑ ہوتی یہ تو موں میں داڑیں ہوتی ہیں یہ اہت پہاڑ کے بڑا بر ایک ایک داڑ ہوگی اور سارا جسم بھی اسی مناسبت سے ہوگا بعض کی کندھوں کے درمیان تین تین میل کا فاصلہ ہوگا کیا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ عذاب جنتیوں کے جو قد ہیں یہاں پر کسی کا کوئی بھی قد ہو کوئی چار فٹ کا ہو کوئی سارے تین فٹ کا ہو کوئی دس فٹ کا ہو کوئی بارہ فٹ کا ہو جو کوئی بھی ہائٹ ہو یہاں پر کوئی چھوٹا ہو کوئی نکٹا ہو کوئی چپٹا ہو کوئی ناٹا ہو کوئی کالا ہو کوئی گورا ہو جو کوئی بھی معاملہ ہو کسی کے ساتھ جنت میں سب کو ساٹھ گس کا اللہ تعالیٰ کر کے داخل فرماے گا تو وہاں پر یہاں پر کوئی بھی ہائٹ ہو وہاں پر سب کی ہائٹ برابر ہوگی یہاں پہ کوئی کیسا بھی ہو جنت میں سب حسین و جمیل ہوں گے ہر ایک کے اندر خوبصورتی ہوگی حسن ہوگا کشش ہوگی چاہے وہ مرد ہو یا عورت اس پر میں آپ کو بڑی تفصیل سے جنت کے دروس میں بتا چکا ہوں یہاں پہ اختصاراً بیان کر رہا ہوں تو وہ تو سرشتی کوئی اور ہو گئی نا قیامت میں معاملہ جب ہو گیا کہ جنتی یہ ہیں اور جہنمی یہ ہیں تو جنت والوں کو جنت میں داخل کرنے سے قبل جن مدارج سے گزارا جائے گا ان کے ظاہری اور باطنی جسم کی صفائی اور پاکی کر کے انہیں جو جسم کے آزا دیے جائیں گے جو جنت کو برداشت کرنے یعنی برداشت کرنے میں برداشت جنت کا جو نور ہے اس کو سہنے کے اس کو اس کے متحمل کر کے انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو یہ ظاہری دنیا والا یہ جو جسم ہے یہ ایزٹس نہیں ہوگا وہ ایک الگ قسم کا جسم ہوگا جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے لیکن ہوں گے ہم ایسی انسان دیکھنے میں کہ بھئی دو ہاتھ ہیں دو پیر ہیں چار انگلیاں ہیں ایک انگوٹھا ہے ایک ناک ہے دو کان ہیں سر پہ بال ہیں بھویں ہیں لیکن دھاڑی موچ نہیں ہے جسم پہ اور کہیں بال نہیں ہوں گے انسان کوئی گندی چیز بھی خارج نہیں کرے گا کیونکہ دنیا میں رہیں اور جسم سے کچھ خارج نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا لیکن وہاں ایسا معاملہ کوئی نہیں ہے تو معلوم کیا ہوا کہ جسم تو ہے پر اس کی نویت جنت کے مطابق اسی طرح جہنمیوں کا جسم اتنا بڑا کر کے داخل کر دیا جائے گا یا بعض متقبرین کو چونٹی جیسا کر کے داخل کر دیا جائے گا جو بھی صورتحال ہو اب دنیا میں تو یہ کیفیتیں ممکن نہیں ہیں اچھا پھر جب انہیں عذاب دیا جائے گا جہنم میں تو اللہ فرماتا ہے کہ لا یموتو فیہا ولا یبقا نہ اس میں مریں گے نہ جیں گے ایک درمیانی کیفیت میں اٹھ کے رہیں گے دنیا میں تو ایسے ہو نہیں سکتا دنیا بھی جسم میں جل کے راک ہو جائے گا لیکن وہ ایک الگ نویت کی شئے ہوگی بظاہر وہی ہوگا لیکن اس کی نویت الگ ہوگی تو اس لیے یہ وہ باتیں ہیں جو ہم کلیتاً سمجھ نہیں سکتے تو اب جب اس دنیا سے اٹھا لیا اس شخص کو ایز اٹس اٹھائے گا جیسے وہ گیا ہے تاکہ یہ بھی اس کے اوپر حجت قائم ہو جائے کہ ہم دوبارہ اٹھانے پر قادر ہیں جیسا تو میں پہلی دفعہ بنایا تھا ویسی دوبارہ بنانے پر بھی قادر ہیں تو اب یہ جب حجت قائم ہو گئی اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ جانتے ہیں کہ جب قیامت ہو چکے ہوگی اور لوگ جنت میں اور جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو کائنات ختم کر دی جائے گی تو یہ جو دنیا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی تو جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر اس میں سے وہ چیز نکال لے گا اللہ سبحانہ وتعالی جو اس نے جنت میں بھیجنی ہے یا جن کو جہنم میں داخل کرنا ہے تو اس لئے فرمایا ہے تو اس لئے ہم اپنے مردوں کو دفنا دیتے ہیں یا جو جلا دیتے ہیں راک بکھیر دیتے ہیں یا جو بہا دیتے ہیں سمندروں میں گر جاتی ہے جانور کھا دیتے ہیں سارا کچھ زمین کو واپس مل جاتا ہے کسی نہ کسی کیفیت میں اس سے جو لیا گیا تھا وہ اس میں واپس آ جاتا ہے تو وہ بات اللہ کی اس کے ساتھ تمام ہو گئی کہ تجھ سے جو اٹھایا جا رہا ہے وہ تجھے واپس مل جائے گا جب واپس مل گیا تو حجت قائم ہو گئی یہاں تک تو بات پوری ہو گئی اب وہ امانت اس کے پاس امانت ہے نا زمین کے پاس مٹی تو پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ امانت اس سے پھر دوبارہ لے لی جائے گا اب تو تو ختم ہو جائے گی قیامت کے بعد کائنات تو ختم ہو جائے گی اس لئے تجھ سے وہ چیز ہم نکال رہے ہیں جو تیرے پاس امانتاً موجود تھی جو پہلے بھی تجھ میں اس لئے رکھی گئی تھی کہ اس سے ہم نے انہیں تخلیق کرنا تھا اب جب انہیں تخلیق کر کے دوبارہ تجھے لوٹا دیا تو حجت قائم ہو گئی تو اب دوبارہ تجھ ہی سے اسے create کر رہے ہیں کیونکہ اب اس نے آگے اور درجات میں جانا ہے اور باقی جو تیری مٹی ہے اس کا اور کوئی کام نہیں ہے تو بس ختم ہو گئی اس کا جو معاملہ تھا جو بھی اس کی حکمت کے تحت تجھے بنایا تھا اب تیری مدت زندگی کی ہاں تمام ہو گئی اور تیرے آگے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے امید کرتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی تو براہ مہربانی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیا کریں اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آگئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ